بسم اللہ الرحمن الرحیم سماس کو جار ہوں سارے ہاتھ اٹھا لوگے تو شریک ہو جاؤ گے میری اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی نہیں ہوگا میرے مالک سیلاب زدگان کی مدد فرمائے مہترم ناظر ممبر سلے کے آخری ماتمی تک منت کر رہا ہوں جو بندے آمین کہہ لیتے ہو ضرور آمین کہنا میری اللہ اس ذکر کا واسطہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب میرے شبیر کا ہرچاند علی ہے شاوکر 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 سلام ہی نے میرا غازی استان دینے جتی شاہر آمان جان تک چوتھے میں سیزہ مزہ رویے دلی تو دوما کر دے جائے میرے شبیر کا میں نے میکھڑا ہے مدرگو میں نے میکھڑا ہے میرے بانی میرے شبیر کا مر کے پنجی میٹ بچ گئے ہیں میرے کوئی نراز بھی نہیں ہونا رینی بھی نہیں ہونا میں نو تو نو پنت آلی پڑھنا سی اے باقشاہ میں دی اپنی وانڈے بارال میرا مرشد خانہ ہے میرا تعلق بدرگان دے زمانے دیتے میں پنجی میٹے چی پنجام مردی میلس پڑھنا چاہنا وہاں طریقہ صرف نہیں ہے میں تو میری مدد کر تو اسی میری مدد کرو تو پہلے سیکنڈج بول تاکہ میں ایک مصرہ بار بار نہ پڑھنا اللہ کے اس پورے جہان میں اکیلا حسین ہے جو بین العلیین ہے بڑی مکلی ہوئی ہو سندھے دو جہاں نہیں مولے شاواز 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 میرمانی کرو ناظرہ حق کرو ناظرہ میری خاندر بڑی میرمانی شاواز جی 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 شاواز یہ میری مردی کی راتی سیر زیادہ بی بی آپ کو ایزاد دے نراض ناظرہ کی نہیں آج میرمانی کرو ناظرہ تیری بڑی میرمانی بھائی جان جلدی سے آئیں 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 جلدی سے آئیں آپ درود پڑھیں ملکے بلندہ آواز مرشد رہاں ہو گیا جی آجائیں آجائیں بسم اللہ عالی مرتبت عزت محب براظر بزرگ جناب نبی عاشق بھی یہ تھا محمد آل محمد سلام اللہ آجائیں بسم اللہ یہ اللہ دے جہان جلد آکرے جی دے میں پیسے دے نہیں عار woman لئی ملکم لگم بہت exchaming عاشق عائدہ عائدہ اچھا دی حاضر حاضر دی حاضر میں نے کہا اللہ کے اس جہان میں اکیلا حسین ہے جو بین العلیین ہے سلام آش آپ کو گھرنا نہیں چاہیے تھا آپ نے شبیہ آپ نے کیوں آپ کی بھائی ہے آپ نے شوکر سنے کی جی مرشد جی سکی سلام نیم جی وہ غازی استانے نے بایدان بڑی مہربانی بی پی استانے نے یعنی حسین وہ ہے جس کا بابا بھی علی جس کا بیتا بھی علی جو میری آنکھ کے پیچھے ہیں جو میرے بندائیں ہیں جو میرے بائیں ہیں جو میرے دائیں ہیں جو باہر کھڑے ہیں مرشد سجاد شاہ جی ادنا مشارہ صاحب میں امیر بر میں کہہ رہا ہوں نوید بھائی جان وہ بندہ آئے نہیں میری سمجرزب کر گیا اللہ کے جہان میں یہ عزت صرف حسین کو ملی ہے جو اسے پالے وہ بھی علی اسے وہ پالے وہ مرشد سجاد شاہدھتا ہو مرشد سجاد شاہدھتا ہو جو اسے پالے وہ بھی علی جسے وہ پالے اور یہ تلے سنبی نہیں سمجھ آرہا بہت زیادہ کرو تو یہی کرو تمہیں دا مجھے نہ سنو نہ سننا اس بدے کو پہلے سننے کا دھنکی رہا تھا جو اچھی بات پہ نہ مولے یہ تلے سنبی سمجھ نہیں آیا کہ علی کیا ہے پہلے اس نے علی کے گھر میں حسین اتار دیا پھر حسین کے گھر میں علی اتار دیا علی کے گھر ایک حسین حسین کے گھر سارے جوانیاں مانو جیمون 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 نا 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 ہائیں ناری پیو 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 جلدی سے پیو کسی تائم میں پیو ہی باب ہی مرشن میں نہ کر دیو مہربانی میرے بزرگوں اللہ کرے تو اٹھے ہاتھ اچھے رہو ہے نا 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 تائم نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جب دربارہ یزید میں یزید میں پوچھا ہے نا میرے مولا سجاد سے مسمک کیا نام ہے تیرا عجیب بھائی جان وہ جو میں چھوٹا آپ سے میں کیا کروں اللہ کی اپنی مزید ہے مسمک کیا نام ہے تیرا زخمی شیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا اسمی علی اللہ کرے اور شیعان آوے دنے ہتھ لی جایا کہ رب آرے درہ اندر ہے یار جنابِ علی جنابِ علی جنابِ علی صدقے جوان صدقے جوان زخمی میں پانی پہ کہا ہائے دری سننے دو زخمی شیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اسمی علی میرے نام علی ہے بابا جی ایک علامہ گزرے علامہ منظر لکھنوی آج سے پچاس سال پہلے انہیں مولا علی پہ خمسہ پڑھا ہے لکھنو میں پڑھتے پڑھتے جب وہ مولا سجاد پہ آئے نا انہوں نے یہ جملہ کہا اگر وہ مولا نا قبلہ منظر لکھنوی مجھے میدانِ محسن میں مل گئے میں شوکت دا شوکت دل کے پاؤں پہ بوسا دوں گا کیا کہہ دیا اس نے وہ فرماتے کاش میں جسمانی طور پہ اس وقت دربارِ یزید میں ہوتا اور یزید کے چہرے کی بے بسی کا مدہ لیتا اور اس نے اپنے آپ میں سوچا تو ہوں گا کربلا بھی ہو گئی پھر بھی آمی and i a a علی حق نرحل علی حق آئے 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 اور نجم شاد جی میں ہو یار اگر آپ بچے چھوڑی چھوڑی چھوڑا بنا دیں برہ نہ لگے اگر آپ کو بیٹا مہمان آئے ہیں ناروال سے زفروال سے شیال کوٹ سے میں پیش میں لگا آؤ باچھا آؤ باچھا یا علی مدد آجو آجو پیش میں لگا مہربانیہ تشیفہ بریدہ شبریہ کربلا بھی ہو گئی کربلا بھی ہو گئی آؤ بابا جی آؤ بسم اللہ پھر بھی علی اب تھوڑا سیدہ یہاں جوان شاہدی کچھے کا مل جائے گی اچھے اچھے آجو اچھے آجو جاناں یہ میں تم رہا دی یہ میں تم رہا دی میں انجھ رہا دی نوکر کی دنہ کریں گی آئے دری یہ زاکریج ناں بندے وچووی امیر ہیں وچووی چودری وچووی ملک کے بڑے بڑے بندے نے میں وچو گریبا میں راج کے روٹی کھا دی اسے دن نے جس دن حسین کربلا بھی ہو گئی بسم اللہ سائن جی پھر بھی علی وہ نے کہا یہ جو فرستہ یہ شہدہ کی میرے پاس اس میں دوہن ہوا یک تو ولی تو شہید ہو گئے استقامت کے بروردگانے کا بھو میرے شہدہ نہیں جمدانی بادشاہ نوکر اندرہ نہیں جی وہ جی وہ اللہ استقامت کے بروردگار نے کہا وہ میرا چھوٹا بھائی تھا اس نے کہا ہی مورا لی بھی ہے پھر میں وہ بھی میرا چھوٹا بھائی تھا اس نے کہا تم بھی علی تمہارا چھوٹا بھائی بھی علی اس نے چھوٹا بھائی بھی علی کیا مطلب فرمائے میرا خیال ہے میرے بابا نے ہر پیٹے کا نام علی سے رکھ دیا کہ قیامت تک جب بھی کوئی دشمن اظہار دشمنی کے لیے بھی میرے بچوں کا نام لے تو اسے مجبوراً علی 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 حق علی حق TALYHART! TALYHART! OLIJAN SHAUW! SHELPOLSHAW! Quickly, quickly کسی نارے میں آؤں SHELPOLSHAW! سارے سارے برمتار آئے لالی تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا حسین نے میرے پیچھے نہیں یہاں میری آنکھ کی ضرورت میں یہ دیکھا ہے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا حسین نے میں بالکل کسی کی دوہن نہیں کر رہا کسی کی خوش آمد نہیں کر رہا میرا اپنے ایک سلسلہ ہے میرا اپنے ایک دل ہے میری اپنی ایک نیاز مندی ہے بابا اکمل شاہ جی بادشاہ سے میری بالکل بابیٹوں والی نیاز مندی ہے میری بالکل سامنے آکے بیٹھ گئے ہیں اتنا سفر وال سے یہاں تک کا سفر کیوں میں چوتھ ہامیس رہا ان کی نظر کر رہا مجھے پتہ ہی پانچ ساتھ ان پر لگائے کہ بابا جی شیر بھی کہہ لیتے ہیں پتہ نہیں تھا مجھے فلپدی کی آنے سیال پوٹ بیٹھے بیٹھے میں انتے کبرات ہو گئی اگلی مہینے صاحبیوں پڑھ دے میرے شپیر کا ہر چاند علی ہے شوکت میرے شپیر کا ہر چاند علی ہے شوکت یہ ولی ہی کا شرف ہے کہ ولی پالتا ہوں شاملہ لوگ کو یہ پیغام دیا ہے شہرے اور وہ بھی درتا ہے کہ جو گھر میں آلی صدقے تیرے سمان دو صدقے تیرے پوریوں دو صدقے تیرے پوریوں دو صدقے تیرے پوریوں دو صدقے تیرے پوریوں دو صدقے میں کیا مجھے تھی میرے رات تجھے جیو سلام اے بذرگو چٹیاں داریاں تے ہاتھ تک چھے دروازے تے بیٹھے نٹے سامنے وقاس کڑے نے دیدشکین دیو میرا بچہ علی اسگر ہے شاہ باش زدیو بہت دیری علی اسگر ہے یا اسگر علی کب کون کیا سمجھے انوکھے لادلے کا ہر سلی کا ہی نیرالہ ہے اجب شرمندگی ہے لشکرے فاسق کے چیروں پر کیوں جسے دڑنا نہیں آتا اسی نے مار دا آئے 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 جیوش ہے جیو آچھا کم چھن ہے مگر پھر بھی علی بنے علی ہے کم چھن ہے مگر پھر بھی ولی بنے ولی ہے بلچنے داہرا کی یہ نمولزی کلی ہے بلچنے داہرا کی یہ نمولزی کلی ہے اسگر ہے کیسا تو نہیں گول میں بولا میدان میں آکے بولا ہے آخر یہ بھی علی میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے مالک ان کے درجات بلند فرمائے جنگل میں یہ اعلان کیا آپ کا ذا نے پڑھ کے دخو پڑھ کے دخو کہ کربلا کیا ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے موسیقی موسیقی بشماللہ پڑ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے؟ پڑ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے؟ برنا آنکھوں کا فائدہ کیا ہے؟ پڑ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے؟ برنا آنکھوں کا فائدہ کیا ہے؟ ہوتا مرہب پھر منا آتا بولے اسمر کے بھول بنا دیا ہوتا مرہب ہوتا مرہب ہوتا مرہب اب یہ اب یہ پتا ہے آپ کو یہ اپنے کیا ہے؟ یہ صرف مجھے چکڑ آئے ہیں ان کو اپنید عبیت کا پتا ہے کہ یہ سجاد شاہد آیا ہی جیدی ہے سجاد شاہد آیا ہی جیدی ہے سجاد شاہد کو بتا تھا اب اس میں چھوڑ دے رہے ہیں اب پھر کام مشکل کر دیا آپ نے اب پھر ان میں سے کچھوڑ ڈیر سو بندہ پیچھے رہ گیا تو پھر رہ جائے ہیں اب بات آپ کی میری ہو رہی ہے بیچ میں نوید بھائی جان باقی وہ سارے کے سارے مجھ سے زیادے جو مجھے سنا ہے مجھے دل سے نظر آنے لگا ہے اب مجھے نہیں بتا ان میں سے جنہیں نہیں سمجھا رہی وہ کیا ہے اب بات آپ کی میری ہو رہی ہے مجھے دل سے نظر آنے لگا ہے نگاہوں کے حوالے کیا کروں گا رم شبیر کے آن سونا ہوں تو میں یہ خالی پہ آ لے کروں بیمار پیور ساڈیل 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 مرد روئے ہیں پڑے ہی سنکھ دل بدمست ظالم مرد روئے ہیں جب درد تبسم ہے کہ سب پہ درد روئے ہیں علی اصغر تیری موسکان پر صدیہ نچھاور ہوں تیرے ہسنے سے پہلی بار دہشت گارد رو سدگے 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 لبی کیوں حسین لبی کیوں حسین شاہرانو ہے ناری ہے بندگی کے دیش میں سب سے بنا ہے بندگی کے دیش میں سب سے بنا ایسا ہسین کرتا رہا ہے اس کے لئے کیا سے کیا حسین لبی کیا لوگ کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لبی کیا حسین لبی کیا حسین سمجھ کے نراب نوم بادشاہ نوکر سمجھ کے نیجنا ہو گیا لبیٹ لوگ کہتے ہیں ایڈہ اکھا کم اس اس سینے جو فسے ہے اب اکمل شاہ مرشد بادشاہ توہاں جوتیاں دی قسم ایک کوڑے دی نسلتے لانتے ایڈہ اکھا کم اتھے فسے ہے میں اس مذاہیت دا بندہ میں میرے تو شیر چنگا ہو جائے نا میں سچی مجھے فون کا لینہ پاہنا بھی دوں میں پاہ جانت شیر بڑا کلاس کا ہوئے داد لین واسطے سچی غل ہے میری اپنی تسلیح ہو جانتی تو قرآن سو میں انہوں بھی نہیں سنایا کام میں ڈاو کھائبے میں اپنے آپ اچھ رکھے ہویا ہے میں پتہ نہیں بندے بولن نہ بولن یارہ لینہ نے کٹھیاں کٹھیاں سنو تو میں دور چلیاں ہر مورخ نے یہ لکھا کہ میں مصحب نہیں پڑھ رہا میں فضیل پڑھ رہا ہوں غازی کا واسطہ میری ہیلپ کرنا بادشاہ جی میری مدد کرے ہر وہ بندہ جڑا حسین دے پتر دنو کرے سنگی تو لے کے بار علم آتمی تک غازی دا واسطہ میری مدد کرے میں نہ لہو جو بولے آجے نہیں مچھے رکیے تو میری مدد کریں ایک عرصے دو دلے جھسرت میں کرنے پڑھ دے ہیں اسگر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا مورخ کہتا ہے کیوں گرایا شوکر کہتا ہے فیل فور نہ خود کو جھولے سے قرار گراتا کیا کرتا یو گترا یو گترا میں جب آئی ممبر میں ماننا ہوں مجھے پچیس ٹھپیس منٹ کی داد کا وہ مدہ نہیں آیا جو اس کیا کرتا کی مدہ کا داد آیا ہے داد کا مدہ آیا ہے فیل فور نہ خود کو جھولے سے ہاتھ کھول میرا لال فیل فور نہ خود کو جھولے سے تیرے میرے ذریعہ نہ سکر لا ملے تیرا دیر نہ بولے میں واقعی نہ چھڑ دیا گا فیل فور نہ خود کو جھولے سے قرار گراتا کیا کرتا آواز تھی آخر حجت کی بے شیر نہ آتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی جی بابا آواز تھی آخر حجت کی نوید بھائی جان میں گھر بیٹھ کے سلام سنایا ہے کبلہ و کعبہ سرکار حشمد رضا پالون صاحب نو بابا جی میں ایک کافیہ پڑے ہیں بھائی جان کھلو گئے میں سمجھا بھائی شاہد بار جاؤں نے میں کہا خیرے کہنے دیرے تیرے اترامج کھلو گیا میرے سب تو ہڑے بھائی نہیں میرے باپ دی جگہ نہیں تیرنو ہیدہ بہت بڑا نا آئے ہیں سنو دو شیر دا پتہ ہی نہیں سی جو دونو حلیق جیسا کھلو گیا ہندے تیرے اترامج کھلو تھا اڈا بڈا بندہ جس گلتے کھلو رہے ہیں میں نہیں ہندہ تو کھلو میری گل سنی فیل فور نہ خود کو جھولے سے کرار گراتا کیا کرتا آواز تھی آخر حجت کی بے شیر نہ آتا کیا کرتا ایک بار ہی جس کی آمد سے دس لاکھ ستم گر ہار گئے دو چار دفعہ میدان میں گرہ گو آتا جرپاٹ یہاں بندہ نو کرے اس کرتا ہاتھ جوے آلی حق آئے داری آئے داری دو شیر میں پڑ گیاں ترائے ہو یا علی مدد جی بادشاہ ترائے شیر اور سن لو زندگی باقی سارا زندگی پڑ دے رہے ہیں بادشاہ کھن نہ کھن میں آتا رہے ہیں کرار گراتا کیا کرتا بے شیر نہ آتا کیا کرتا دو چار دفعہ میدان میں گر وہ آتا جاتا دو چار دفعہ میدان میں گر وہ آتا جاتا کیا کرتا ایک لفظ ہے کم آتا عربی سے لیے میں نے اردو میں کافی در تانگ ہیں اس کے کم آتا کم آتا آن دینے بجڑے لوں پنجابیہ لے اسی بجڑے لوں کہنے ہیں وہ بچے کو جو چھوٹا کپڑا باندھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا حسین خیمے میں آئے شہدادی کو دیکھا دیکھے فرماتے رباب سنوات اللہ یہ رباب نہیں ہے رباب ایک ساس کا نام ہے اسگر کی امہ کا نام رباب نہیں ہے کبھی نہیں لینا رباب ایک ساس کا نام ہے میں تجھ کو بتاؤں میں تقدیرِ امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تعوش و رباب آخر اللہ مائی قوال صاحب نے کہا ہے یہ رباب ہے تربیت سے نکلا ہے ربانیت سے تربیت سے نکلا ہے ربانیت سے نکلا ہے سفید رنگ کا وہ پادل جس سے پانی کی جگہ رزق بہتا ہو اسے گرامر میں رباب کہتے ہیں اب کماتا میں تجھے سمجھا چکا ہوں اب تو نہ بولا تو تیرہ میرا گلہ بن جائے گا دو شیر میں پڑ گیا تین اور میں جا رہا ہوں کرار گیا آتا کیا کرتا بے شیر نہ آتا کیا کرتا دو چار دفعہ میدان میں گھر وہ آتا جاتا کیا کرتا حسین نے کہا رباب اسگر میں نے سنے دروازے پہ آ گیا تم نے بچے کو کماتا نہیں باندھا تھا پی پی نے کہا باندھا تھا سرکار میں وقت کہہ درکھو کب روٹ سکوں کیا توٹ سکوں انگلائی ہی کرار کی تھی مضبور کماتا آئے بھو سدگے میرا مجھے جی باتشاہ دو شیروں سنو انگلائی ہی کرار کی تھی انگلائی ہی کرار کی تھی گازیستانے گازیستانے باتشاہ وانی ہیں بڑی ہیں تو ہم نے ساڈی ذاکری سے اندھے نے یہی کماتا پہلی بارا ہے ہاں انگلائی ہی کرار کی تھی مضبوط کماتا کیا کرتا ادھر حسین اسگر کو لے کے چلے ادھر سرکار موسیٰ علیہ السلام نے عرش کے سارے مکینوں کو کٹھا کے لیے جو دیاؤ جو دیاؤ جو دیاؤ وہ دیکھو ہشین کے ہاتھ پر اس کا سگر ہے انہوں نے کہا تو پھر تو کہنا کیا جاتا ہے سب خود نشین مکینوں سے سب خود نشین مکینوں سے موسیٰ نے آج سوال کیا اس حسن کو دور پہ دیکھا تھا نا ہوشگواتا آخری شیر دہی آلی بھدر اس حسن کو دور پہ دیکھا تھا اس حسن کو دور پہ دیکھا تھا نا ہوشگواتا کیا کرتا میں جا رہا ہوں اور میں قبرتا کچھ بندے کا مکنون رہو گا جسے شیر سمجھا گا اور وہ بول پڑا معروف موررخ صدیوں سے معروف موررخ صدیوں سے انگشت بدندہ ہے شوقت موسکان سے جس میں مار دیا تلوان جلاتا ہے دارے انجر خانداری